بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ تیڈے وہی آر گوئنگ تو سیڈی سیوک آف کلاس نائن جیو نمبر نائن تیڈے آر ٹاپک ایز لیزلے کیوب کہ لیزلے کیوب کیا ہے دیکھیں ہم نے اس سے پہلے جو ریڈیشن میں پڑھا تھا کہ یہ جو ہیٹ ہے جو انرجی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ویبز کے ذریعے ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ ریڈیشن کس بوڈی سے نکلتی ہے کوئی بھی انرجی والی بوڈی ہے وہ ریڈیشن کو نکال سکتی ہے اچھا اس میں انرجی آتی کہاں سے ہے یا تو انرجی سورس سے آتی ہے تو یا انرجی سورس وہ خود ہو تو اس سے انرجی نکلے گی تو یا پھر انرجی سورس سے آئی ہوئی انرجی کو بوڈی ابزورب کرتی ہے بعد میں اس کو ایمٹ کر دیتی ہے نکال دیتی ہے اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام سورسز ایک جیسی انرجی نکالتی ہے یا ڈیفرنٹ تو پتہ یہ چلا کہ مختلف کلر اور ٹیکشیر کی جو سورسز ہیں اس میں جو انرجی نکلتی ہے یا ابزورب ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے سورسز کا ٹمپریچر اور سورسز کا ایریا بھی اس پر کرتا ہے اگر سورسز ایریا زیادہ ہوگا تو زیادہ انرجی ابزورب ہوگی اور ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو زیادہ انرجی یوں ہے وہ ابزورب ہوگی اچھا اب یہ کلر کا کیا فنکشن ہے اس کے لیے ایک لیزرے کیوب ہوتا ہے اس کی فورس سائیڈز ہوتی ہیں یہ آپ لیزرے کیوب دیکھ سکتے ہیں تو اس کی یہ اندر سے ہوت ہوتا ہے ایک اس کی شائنگ سرفس ہوتی ہے ایک ڈل سرفس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک وائٹ سرفس اور کلر سرفس ہوتی ہے جب ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈل بلیک سرفسز ہیں یہ بیسٹ ایمیٹر ہیں یعنی کہ یہ انرجی کو زیادہ انرجی سے نکل دی ہے اور ابزورگر بھی بہت اچھے ہیں لیکن یہ انرجی کو جو ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ بہت برے ہیں اور زیادہ انرجی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں کلر سرفس ہوتی ہیں ایمیٹر بھی گوڈ ہیں ابزوربر بھی گوڈ ہیں لیکن بیڈ ریفلیکٹر ہیں اور وائٹ سرفسز ایمیٹر زیادہ انرجی نہیں نکالتی ہیں ابزور بھی زیادہ نہیں کرتی ہیں لیکن اچھی ریفلیکٹر ہوتی ہیں اور یہ جو شائننگ سرور سرفسز ہوتی ہیں یہ انرجی کو بلکل بہت ہی کم نکالتی ہیں ابزور بہت کم کرتی ہیں لیکن یہ بیسٹ ریفلیکٹر ہوتی ہیں تینکیو ویری مچ